بھکت اور بھگوان کا سمبند کتنا ٹوٹ ہوتا ہے؟ آپ اس سندر ورطانت سے جان جائیں گے ایک بار کی بات ہے ایک سنت جگننات پوری سے مطورہ کی عور آ رہے تھے ان کے پاس بڑھے سندر تھاکرجی تھے وہ سنت ان تھاکرجی کو ہمیشہ ساتھ ہی لیے رہتے تھے اور بڑے پریم سے ان کی پوجہ ارچنا کر لاد لڑایا کرتے تھے ٹرین سے یاترہ کرتے سمیں بابا نے تھاکرجی کو اپنے بغل کی سیٹ پر رکھ دیا اور انی سنتوں کے ساتھ ہری چرچہ میں مگن ہو گئے جب ٹرین رکی اور سب سنت اترے تب وہ ستھ سنگ میں اتنے مگن ہو چکے تھے کہ جھولا گاڑی میں ہی رہ گیا اس میں رکھے تھاکرجی بھی وہیں گاڑی میں رہ گئے سنت ستھ سنگ کی مستی میں بھاووں میں ایسا بہے کہ تھاکرجی کو ساتھ لے کر آنا ہی بھول گئے بہت دیر بعد جب اس سنت کے آشرم پر سب سنت پہنچے اور بھوجن پرساد پانے کا سمائے آیا تو ان پریمی سنت نے اپنے تھاکرجی کو کھوجا اور دیکھا کی ہائے ہمارے تھاکرجی تو ہیں ہی نہیں سنت بہت ویاکل ہو گئے بہت رونے لگے پرانتو تھاکرجی ملے نہیں انہوں نے تھاکرجی کے ویوگ میں انجل لینا سویکار نہیں کیا سنت بہت ویاکل ہو کر ورہ میں اپنے تھاکرجی کو پکار کر رونے لگے تب ان کے ایک پہچان کے سنت نے کہا مہاراج میں آپ کو بہت سندر چنہوں سے انکت نئے تھاکرجی دے دیتا ہوں پرانتو ان سنت نے کہا کی ہمیں اپنے وہی تھاکرج چاہیے جن کو ہم اب تک لاد لڑاتے آئے ہیں تب ہی ایک دوسرے سنت نے پوچھا آپ نے انہیں کہا رکھا تھا مجھے تو لگتا ہے گاڑی میں ہی چھٹ گئے ہوں گے ایک سنت بولے اب کئی گھنٹے بیٹ گئے ہیں گاڑی سے کسی نے نکال لیے ہوں گے اور پھر گاڑی بھی بہت آگے نکل چکی ہوگی اس پر وہ سنت بولے میں وہاں جا کر سٹیشن ماسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سنت ان مہاتما کو لے کر سٹیشن پہنچے سٹیشن ماسٹر سے ملے اور تھاکرجی کے گم ہونے کی شکایت کرنے لگے انہوں نے پوچھا کی کونسی گاڑی میں آپ بیٹھ کر آئے تھے سنتوں نے گاڑی کا نام سٹیشن ماسٹر کو بتایا تو وہ کہنے لگا مہاراج کئی گھنٹے ہو گئے یہی والی گاڑی ہی تو یہاں کھڑی ڈی ڈی ہی ہو گئی ہے اور کسی پرکار بھی آگے نہیں بڑھے رہی ہے نہ کوئی خرابی ہے نہ انی کوئی دکت کئی سارے انجینئر سب کو چیک کر چکے ہیں پرنتو کوئی خرابی دکھتی ہے نہیں مہاتما جی بولے اب بھی آگے بڑھے گی میرے بینا میرے پیارے کہیں انیتر کیسے چلے جائیں گے وہ مہاتما اندر ٹرین کے ڈبے کے اندر گئے اور تھاکرجی وہیں رکھے ہوئے تھے جہاں مہاتما نے انہیں ویراجت کیا تھا اپنے تھاکرجی کو مہاتما نے گلے لگایا اور جیسے ہی مہاتما جی اترے گاڑی آگے بڑھنے لگ گئی ٹرین کا چالاک سٹیشن ماسٹر تتھا سبھی انجینئر سبھی آشچرے میں پڑ گئے اور بعد میں انہوں نے جب یہ پوری لیلا سنی تو وہ گد گد ہو گئے اس کے بعد وہ سبھی جو وہاں اپستھت ان سبھی نے اپنا جیون سنت اور بھگونت کی سیوہ میں لگا دیا بھکتو بھگوان جی بھی خود کہتے ہیں نا بھکت جہاں ممپک دھرے تہاں دھروں میں ہاتھ سدا سنگ لاغیوں پھروں کب ہوں نہ چھوڑوں ساتھ مت طولہ کر عبادت کو اپنے حساب سے تھاکرجی کی رحمتیں دیکھ کر اکثر ترازو ٹوٹ جاتے ہیں پربو بھکتی ہماری آتما کا اتصاب ہے پربو کی بھکتی یعنی پربو سے ایک مائتہ تن مائتہ بھگوان کی بھکتی کرتے کرتے بھکت کشیر نیر کی طرح ایک ہو جاتا ہے دودھ اور پانی دونوں بھن ندروی ہیں پرنتو یہ دونوں جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تب ایک رس ہو جاتے ہیں اسی پرکار بھکت اور بھگوان کا بھی دودھ اور پانی جیسا سمبند ہے انہوں نے کہا بھکت اور بھگوان کے ساتھ ایک میکتہ کا سمبند جوڑ ڈہنے کے لیے پرم آلم بن کوئی ہو تو وہ بھکتی ہے کرپیا ویڈیو دیکھنے کے بعد شیر اوشی کریں